بسم اللہ الرحمن الرحیم دن آج کے دن کی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم پاکستان پی ایس ایل کا پانچوان ایڈیشن کے افتتتائی تقریب کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں ہوئی اور رنگا رنگ تقریب ہوئی اور آتش بازی کا بہت شاندار مزہرہ کیا گیا مقامی فنکاروں نے اپنی پرفارمس کا اظہار کیا عوام کی بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد بچوں سے لے کر خواتین خواتین سے لے کر نوجوان بوڑھے تمام لوگوں نے اسٹیڈیم کا رکھ کیا آج آج پاکستان کے لوگوں نے پور آمن پاکستان کا ایک ایمیت پیش کیا دنیا کو آج پور آمن پاکستان کا نظارہ دیکھنے کو ملا جو پاکستان کے مخالفین خاص کر بہارت جو پاکستان میں نہیں جاتا تاکہ کھیلوں کی سرگرمی عام ہوں کھیلوں کی سرگرمی پاکستان میں شروع ہوں وہ آج اس کے ہاں صفح ماتم ہے اس کی حکومت فاسسٹ موڈی اور اس کے اجینٹ آج پریشان اپنے صفح ماتم کا اظہار کر رہے ہیں ان کا میڈیا بھی وہ چیخ و پکار کر رہا ہے کہ پاکستان میں ایک شاندار پی ایل سیل کا افتتہ ہو گیا ہے جس میں چھتیس فوراں کھلاری ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان آنے سے کنی پتراتے تھے کہتے تھے کہ پاکستان میں ہماری جانوں کو خطرہ ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے ہماری فیملییں کہتے ہیں کہ پاکستان نہ جائیں آج پاکستان میں کھیلوں کا بہت بڑا دن آج پاکستان میں پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی قوم کے لیے پاکستان کے لیے خوشیوں بھرا دن جس میں کھیلوں کا پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ بہت ہی عالی ایونٹ پاکستان میں منقید ہوا اس میں پھر میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کروں گا جس نے آج کے اس ایونٹ کے لیے اپنی قربانییں دیں اپنے سپائیوں کی اپنے جنرلز کی اپنے میجرز کی اپنے کیپٹنز کی اپنی شادتیں دیں اور اس میں رینجرز اس میں پولیس اس میں کانسٹیبلری اس میں ہمارے خوفیہ ادارے اس میں آئی ایس آئی ایم آئی ایف پی آئی انہوں نے اپنے قربانییں دیں اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی سیول لوگوں کو بھی پاکستانی قوم کو بھی اس کی مبارک بات دیتا ہوں وہ ہمارے علماء وہ ہمارے پروفیسرز وہ ہمارے انجینئرز وہ ہمارے پڑے لکھے لوگ جو پاکستان اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے رہے پاکستان کے امن کے ساتھ کھڑے رہے میں ان تمام کو خراج تحسین فیش کرتا ہوں جو لوگ ہمارے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو اس راہ میں زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو تمام کو سیعت کاملہ آجلہ عطا فرمائے آج کے دن ان کی خربانیوں کو اگر یاد نہ کیا جائے تو یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کی خربانیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی خربانیوں کی وجہ سے آج کا یہ دن ممکن ہوا کہ پاکستان میں اتنی کھیلوں کی سرگرمییں شروع ہوئیں آج کے دن پاکستان کے لئے ہمارے لئے ہمارے لوگوں کے لئے خوشیوں کا دن ہے آج ہمارے لئے بہار کا دن ہے آج ہمارے لئے بہت ہی خوشیوں کا دن ہے آج ہمارے عوام جو کہ وہ ترس رہی تھی میچ دیکھنے کے لئے پی ایس ایل کے تو وہ بہت ہی آج انجوائے کریں گے ان میچ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ پور آمان بہت اچھے انداز میں اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ یہ سفر یہ جاری رہے گا یہ کھیلوں کا ہمارا یہ سفر اب جاری رہے گا ان کھیلوں سے دنیا میں ایک اچھا ایمیج ایک اچھا تاثر ہو جاتا ہے قوموں کے بارے میں تو الحمدللہ پاکستان نے کامیابی سے آج اس کا افتتاہ کیا ہے پاکستانی قوم پاکستان کی فوج پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس مبارک بات کے مشتہک ہیں میں آج کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا میں آج کوئی اپنا سیاسی تبصرہ پیش نہیں کروں گا آج میں اپنا کچھ تجزیہ بیان نہیں کروں گا آج بس میں اپنے اسی ٹاپک پر کھیلوں کے اس بہت بڑے ایونٹ کو میں اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے پاکستانیوں کے لیے جو کہ وہ ترس رہے تھے کھیلوں کو جو ہمارے میدان ہیں سنسان ہوئے تھے جو ہمارے دشمن نے چاہا تھا دیشن ہردی کے تحت کہ یہ کھیل ان سے سنسان ہو جائیں پاکستان کے لوگ ایک ٹیلنٹ رکھتے ہیں پاکستان کے لوگ کھیل ہو کرکیٹ ہو کبڑڈی ہو یا سکوائش ہو کوئی سا بھی کھیل ہو پاکستانی لوگ ایک ٹیلنٹ رکھتے ہیں ان میں صلاحیتیں ہیں ہندوستان نہیں چاہتا کہ پاکستان کے یہ لوگ آگے آئیں پاکستان کا سوفٹ ایمیج پوری دنیا میں جائے وہ اس نے عربوں عربوں روپے خرچ کیے پاکستان میں دشن ہردی کے لیے آج پاکستانیوں نے پاک فوج کی بدولت ہندوستان کو شکست دے دی ہے آج کا پاکستان میں اس کا افتتاح ہونا پی ایس ایل کا افتتاح ہونا ہندوستانی حکومت کا موت ہے ان کی آج موت ہو گئی ہے آج وہ مر گئے ہیں آج ان کی موت ہو گئی ہے ان کی دیشن کردی کی موت ہو گئی ہے آج اس سے آگے میں سوچ نہیں کہنا چاہتا میری پھر پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میچوں کو انجوائے کریں میچ دیکھیں اور پورا من انداز میں داد دیں غیر ملکی جو کھلاری آئے ہوئے ہیں ان کو اپنی مہمان حواضی سے ان کو متاثر کریں ان کی مہمان حواضی بھرپور کریں تاکہ وہ جا کر اپنے ملکوں میں پاکستان کا ایک اچھا ایمیج وہ بتائیں گے پاکستانیس لوگوں کا ایک ایمیج ایک اچھا تاثر لے کر وہ جائیں پاکستان میں اور میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میچ پورا من انداز میں ہوں پورا من انداز میں یہ کمپلیٹ ہو یہ ایونٹ ہمارا میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور اپنی رائے کا اظہار ہومنٹس کی صورت میں کریں پھر میں آپ سے اجازت چانے سے پہلے یہی آپ سے ریکویسٹ کہ آپ میچوں کو انجوائے کریں پی ایس ایل کے میچوں کو انجوائے کریں اپنی ٹیموں کو سپورٹ کریں بھرپور سپورٹ کریں پاکستان زندہ بات سپورٹ کریں پی ایس 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 ایس